پترس کا پہلا عام خط پہلا باب ایک زندہ امید ہمارے خداون یسو مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے یسو مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا تاکہ ایک غیر فانی اور بیداغ اور لازوال میراس کو حاصل کریں وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلے سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کیے جاتے ہو آسمان پر محفوظ ہے اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے ترہ ترہ کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے یسو مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹہرے اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو اور اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے اور اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے ہو اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا اور پیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا وہ کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا ان پر یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ نہ اپنی بلکہ تمہاری خدمت کے لیے یہ باتیں کہا کرتے تھے جن کی خبر اب تم کو ان کی معرفت ملی جنہوں نے رول قدس کے وسیلے سے جو آسمان پر سے بھیجا گیا تم کو خوش خبری دی اور فرشتے بھی ان باتوں پر غور سے نظر کرنے کے مشتاق ہیں پاکیس کی کیلئے بلاہت اس واسطے اپنے اکل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو جو یسو مسیح کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے اور فرما بردار فرسند ہو کر اپنی جہالت کے زمانے کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں اور جبکہ تم باپ کہہ کر اس سے دعا کرتے ہو جو ہر ایک کے کام کے موافق بغیر طرفداری کے انصاف کرتا ہے تو اپنی مسافرت کا زمانہ خوف کے ساتھ گزارو کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکمہ چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش کی متخون سے اس کا علم تو بنائے عالم سے پیش تر سے تھا مگر ظہور اخیر زمانے میں تمہاری خاطر ہوا کہ اس کے وسیلے سے خدا پر ایمان لائے ہو جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا اور جلال مکشا تاکہ تمہارا ایمان اور امید خدا پر ہو چونکہ تم نے حق کی تابداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوئی اس لیے دل و جان سے آپس میں بہت محبت رکھو کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلے سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوقت گھاس کے پھول کی مانند گھاس تو سوک جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے لیکن خداوند کا کلام ابت تک قائم رہے گا یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا تھا دوسرا باب زندہ پتھر اور مقدس قوم پس ہر طرح کی بدخواہی اور سارے فریب اور ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر کے نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کی مشتاک رہو تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ اگر تم نے قداوند کے مہدبان ہونے کا مزہ چکھا ہے اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پر قدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسو مسیح کے وسیلے سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں چنانچہ کتاب مقدس میں آیا ہے کہ دیکھو میں سیون میں کونے کے سیرے کا چنہ ہوا اور قیمتی پتھر رکھتا ہوں جو اس پر ایمان لائے گا ہر کس شرمندہ نہ ہوگا پس تم ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ قیمتی ہے مگر ایمان نہ لانے والوں کے لیے جس پتھر کو میماروں نے رد کیا وہی کونے کے سیرے کا پتھر ہو گیا اور تھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان ہوا کیونکہ وہ نافرمان ہو کر کلام سے ٹھوکر کھاتے ہیں اور اسی کے لیے مقرر بھی ہوئے تھے لیکن تم ایک برگزیدہ نسل شاہی کاہنوں کا فرقہ مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے پہلے تم کوئی امت نہ دے مگر اب خدا کی امت ہو تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی خدا کے بندے اے پیارو میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیس کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہیں اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاحظہ کے دن خدا کی تمجید کریں خداوند کے خاطر انسان کے ہر ایک انتظام کے تابع رہو بادشاہ کے اس لیے کہ وہ سب سے بزرگ ہے اور حاکموں کے اس لیے کہ وہ بدکاروں کی سزا اور نیکوکاروں کی تعریف کے لیے اس کے بھیجے ہوئے ہیں کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو اور اپنے آپ کو آزاد جانو مگر اس آزادی کو بدھی کا پردہ نہ بناو بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو سب کی عزت کرو برادری سے محبت رکھو خدا سے ڈرو بادشاہ کی عزت کرو یسو مسیح کے دکھوں کا نمونہ اے نوکرو بڑے خوف سے اپنے مالکوں کے تابع رہو نہ صرف نیکوں اور خلیموں ہی کے بلکہ بد مزاجوں کے بھی کیونکہ اگر کوئی خدا کی خیال سے بے انصافی کے باعث دکھ اٹھا کر تکلیفوں کی برداشت کرے تو یہ پسندیدہ ہے اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور سبر کیا تو کون سا فقر ہے ہاں اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور سبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدی پسندیدہ ہے اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیدی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقشے قدم پر چلو نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے موں سے کوئی مکر کی بات نکلی نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کی سپرد کرتا تھا وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے سلیپ پر چڑ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جیئے اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی کیونکہ پہلے تم بیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے مگر اب اپنی روحوں کے گلہبان اور نگر بان کے پاس پھر آ گئے ہو تیسرا باب بیوی اور شوہر اے بیویوں تم بھی اپنے اپنے شہر کے تابعے رہو اس لیے کہ اگر باز ان میں سے کلام کو نہ مانتے ہوں تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن اور خوف کو دیکھ کر بغیر کلام کے اپنی اپنی بیوی کے چال چلن سے خدا کی طرف کھنچ جائیں اور تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو یعنی سر گوندھنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے اور اگلے زمانے میں بھی خدا پر امید رکھنے والی مقدس عورتیں اپنے آپ کو اسی طرح سوار تھی اور اپنے اپنے شہر کے تابعے رہتی تھی چنانچہ سارا ابراہم کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی تھی تم بھی اگر نیکی کرو اور کسی ڈراؤے سے نہ ڈرو تو اس کی بیٹیاں ہوئیں اے شہروں تم بھی بیویوں کے ساتھ اکل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک زرف چان کر اس کی عزت کرو اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رکھ نہ جائیں حق پر عمل کی خاطر دکھ اٹھانا غرص سب کے سب یک دل اور ہم درد رہو برادرانہ محبت رکھو نرم دل اور فروتن بنو بدی کے عوض بدی نہ کرو اور گالی کے بدلے گالی نہ دو بلکہ اس کے برقس برکت چاہو کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کیلئے بلائے گئے ہو چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے سلحہ کا طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہے کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں ہیں اگر تم نیکی کرنے میں سرگرم ہو تو تم سے بدی کرنے والا کون ہے اور اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو بھی تو تم مبارک ہو نہ ان کے ڈرانے سے ڈرو اور نہ گھبراؤ بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو مگر حلم اور خوف کے ساتھ اور نیت بھی نیک رکھو تاکہ جن باتوں میں تمہاری بدگوئی ہوتی ہے انہی میں وہ لوگ شرمندہ ہوں جو تمہارے مسیحی نیک چال چالن پر لان تان کرتے ہیں کیونکہ اگر خدا کی یہی مرضی ہو کہ تم نیکی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھاؤ تو یہ بدی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھانے سے بہتر ہے اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منا دی کی جو اس اگلے زمانے میں نافرمان تھی جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی آٹھ جانے پانی کے وسیلے سے بچیں اور اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی ببتسمہ یسو مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلے سے اب تمہیں بچاتا ہے اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے وہ آسمان پر جا کر خدا کی دانی طرف بیٹھا ہے اور فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں اس کے تابع کی گئی ہیں چوتھ حباب بس جبکہ مسیح نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا تو تم بھی ایسا ہی مزاج اختیار کر کے ہتھیار بند بنو کیونکہ جس نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا اس نے گناہ سے فراخت پائی تاکہ آئندہ کو اپنی باقی جسمانی زندگی آدمیوں کی خواہشوں کے مطابق نہ گزارے بلکہ خدا کی مرزی کے مطابق اس واسطے کہ غیر قوموں کی مرزی کے موافق کام کرنے اور شہوت پرستی بری خواہشوں میخوری ناچرنگ نشہ بازی اور مکرو بود پرستی میں جس قدر ہم نے پہلے وقت گزارا وہی بہت ہے اس پر وہ تاجب کرتے ہیں کہ تم اسی سخت بد چلنی تک ان کا ساتھ نہیں دیتے اور لانتان کرتے ہیں انہیں اسی کو حساب دینا پڑے گا جو زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کو تیار ہے کیونکہ مردوں کو بھی خوشکبری اسی لئے سنائے گئی تھی کہ جسم کے لحاظ سے تو آدمیوں کے مطابق ان کا انصاف ہو لیکن روح کے لحاظ سے خدا کے مطابق زندہ رہیں خدا کی عطا کردہ صلاحیتوں کے اچھے مختار سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے بس خوشیار رہو اور دعا کرنے کے لئے تیار سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپس میں بڑی محبت رکھو کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے بغیر بڑھ بڑھائے آپس میں مسافر پروری کرو جن کو جس جس قدر نیمت ملی ہے وہ اسے خدا کی مختلف نیمتوں کے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں صرف کریں اگر کوئی کچھ کہے تو ایسا کہے کہ گویا خدا کا کلام ہے اگر کوئی خدمت کرے تو اس طاقت کے مطابق کرے جو خدا دے تاکہ سب باتوں میں یسو مسیح کے وسیلے سے خدا کا جلال ظاہر ہو جلال اور سلطنت عبدالعباد اسی کی ہے آمین مسیحی ہونی کے بائیس دکھ اے پیارو جو مسیبت کی آگ تمہاری آسمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے یہ سمجھ کر اس سے تاجب نہ کرو کہ یہ ایک انوکی بات ہم پر واقع ہوئی ہے بلکہ مسیح کے دکھوں میں جون جون شریک ہو خوشی کرو تاکہ اس کے جلال کے ظہور کی وقت بھی نہائیت خوش و خورم ہو اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو کیونکہ جلال کرو یعنی خدا کرو تم پر سایا کرتا ہے تم میں سے کوئی شخص خونی یا چور یا بدکار یا اوروں کی کام میں دست انداز ہو کر دکھ نہ پائے لیکن اگر مسیحی ہونے کے بائیس کوئی شخص دکھ پائے وہ نیکی کر کے اپنی جانوں کو وفادار خالق کے سپورت کریں پانچمہ باب خدا کا گلہ تم میں جو بزرگ ہیں میں ان کی طرح بزرگ اور مسیح کے دکھوں کا گواہ اور ظاہر ہونے والے جلال میں شریک بھی ہو کر ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے اس گلے کی گلہ بانی کرو جو تم میں ہے لاچاری سے نگے بانی نہ کرو بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے اور ناجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ گلے کے لیے نمونہ بنو اور جب سردار گلہ بان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا سہرہ ملے گا جو مرجانے کا نہیں اے جوانوں تم بھی بزرگوں کے تابے رہو بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستا رہو اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بکشتا ہے پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے تم خوشیار اور بیدار رہو تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونتا پھرتا ہے کہ کس کو پھار کھائے تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے جس نے تم کو مسیح میں اپنے عبدی جلال کے لیے بلایا تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا عبدالعباد اسی کی سلطنت رہے آمین تسلیمات میں نے سلوانوس کی معرفت جو میری دانست میں دیانت دار بھائی ہے مختصر طور پر لکھ کر تمہیں نصیحت کی اور یہ گواہی دی کہ خدا کا سچا فضل یہی ہے اسی پر قائم رہو جو بابل میں تمہاری طرح برگزیدہ ہیں وہ اور میرا بیٹا مرکز تمہیں سلام کہتے ہیں محبت سے بوسہ لے لے کر آپس میں سلام کرو تم سب کو جو مسیح میں ہو اتمنان حاصل ہوتا رہے محبت سے بوسیقی موسیقی